موسیقی 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 کہ میں نے کیوں یہاں حج کی بات کی ہے جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا سفر حج سے بہت پہلے ہوا تھا اور وہ عمرہ تھا بظاہر جسے روکا گیا تھا میں سمجھتا تھا کہ میں نے پچھلی دفعہ جب اس آیت پر تفسیری گفتگو کر دی تھی تو ابھی تک ذہنوں میں یہ بات حاضر ہوگی اور اس خیال سے میں نے ان تفاصیل کو بیان نہیں کیا اب پھر وہاں سے ایک سوال اٹھا ہے اسی بات کا آپ حج کی بات کر رہے ہیں حالانکہ حج کا وقت نہیں ہے حج کا مہینہ نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا سفر ایک عمرے کے لیے تھا اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس سفر کا مقصد آخر حج تھا اور جو کچھ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مذہبی رسومات وہاں ادا کی ہیں ان کا حج سے تعلق ہے عمرے سے تعلق نہیں تو یہ انشاءاللہ اتوار کو میں بعض لوگوں کی آداشت کیکہ کچھی ہے اس لیے ان کی خاطر مجھے مجبوراً اتوار کے سوال جواب میں اس کو پھر پچھڑنا پڑے گا لیکن میں انشاءاللہ کوشت کروں گا کہ ذرا تھوڑا ذکر کروں اور تفصیلی بحث میں نہ جاؤں مگر بعض لوگ سادہ لوگ عالم بھی ہوں تو وہ ان باتوں کی تفصیل کو نہیں سمجھتے اور ایسے سوال اٹھا دیتے ہیں جو در حقیقت پہلے جواب دیے جا چکے ہیں اچھا اب یہاں سے شروع کرتے ہیں سورة توبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرت ویوم حنین اذا عجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیعون و دعاقت لیکم الارض بما رہبت ثم تولیت ثم و لیتم مدبرین یہاں جو مواطن کثیرہ کا ذکر ہوا ہے نصرکم اللہ فی مواطن کثیرتم و یوم حنین اذ عجبتکم کثرتکم اس کے متعلق میں گفتگو کر چکا ہوں پہلے نہیں کی ہاں کل ہو رہی تھی صرف ایک سوال ایسا اٹھایا گیا اس میں جس کا تعلق خیبر کی فتح سے کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں جو اموال ملے ہیں کثرت سے وہ خیبر میں ملے ہیں جو جنگ حنین کے بعد کا واقعہ ہے خیبرواری حدیث روایات کو اس واقعہ سے جوڑنا یہاں بے تعلق ہے سورہ فتح کی بحث میں یہ بحث آئے گی اس لیے کہ جنگ حنین کے بعد بکثرت اموال تقسیم ہوئے ہیں اور زمینیں بھی تقسیم ہوئی ہیں اس لیے کسی کا یہ کہنا کہ اس یہ بے تعلق بات ہوئی ہے بالکل غلط بات ہے ہرگز درست نہیں کیونکہ جس کثرت سے خنین میں اموال تقسیم ہوئے ہیں اور جیدادیں تقسیم ہوئی ہیں زمینیں تقسیم ہوئی ہیں اس کی کوئی اور مثال دکھائی نہیں دیتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا ہاتم تائی کی اولاد کے لیے اپنا حصہ چھوڑ دینا اور حضرت حلیمہ کے رشتہ داروں کے تعلق میں اپنے حصے چھوڑ دینا بہت کثیر اموال اور جیدادیں اس جنگ کے بعد حصے میں ہیں پس یہ وہم کہ یہ میں خلط مبس کر رہا ہوں وہ دراصل خیبر سے تعلق والی حدیثیں تھیں جن کو میں یہاں جوڑ رہا ہوں بالکل غلط ہے تمام تفاصل میری ذہن میں اور میرا خیال یہ تھا اس نے ذن تھا کہ علماء کے ذہن میں بھی ہوں گی کیونکہ ان آیات کی یہ تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کس قصر سے کیا کیا واقعات ہوئے وہ تو یوں رکھتا ہے کہ پورا عرب دوبارہ تقسیم ہو رہا ہے اور وہ پھول گئے ہیں اس بات کو اور چونکہ عام تفصیلوں میں روایتوں میں خیبر کا ذکر ملتا ہے اس لئے خیبر کی طرف لے جاتے ہیں اس کو اور فتح قریبہ اور فتح بائدہ میں بھی خیبر کی بحث چلتی ہے یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں جب یہ آیت پہ جو ضروری مواد ہے یہ اکٹھا ہو جائے گا پھر میں انشاءاللہ بیان کروں گا ٹھیک ہے مجھے سرسی تو پھر میں بتا رہا ہوں یہ امدلی لے لگانی سی کہ اس بات کو یاد رکھیں یہ کوئی بھول چک کے مسائل نہیں ہے یعنی میری طرف سے نہیں ہیں بارہا سننے والوں کی طرف سے ہو گئے ہیں ہوں تو الگ بات ہے اب اس آیت تکریمہ پر گفتو ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از جاک المنافقون قالوا نشہدوا قالوا نشہدوا انکا رسول اللہ واللہ یعلم انکا رسول واللہ یشہدوا ان المنافقین لکاظبون اتخذوا ایمانہم جنتا فصدو ان سویل اللہ انہم ساہا ما کانو یعملون ذالک و انہم آمنو ثوم کفرو فطبع علا قلوبہم فهم لا یفیفقون و اذا رائتہم توجبو کا اجسامہم و این یقولو قسمال قولہم کاننہم خوشبو مصندتن یا سبون کل ساہتن علیہم کل ساہتن علیہم ہم اللہ دو فازرہم قاتلہم اللہ انہا یفکون یہ آیت اور اس کے تسلسل میں آگے پھر بعض اور آیت ہیں جو آیات ہیں جو شان نزول کے تعلق میں بیان کرنے ضروری ہیں سب سے اہم میرے پر نزدیک یہ آیت اس پہلو سے ہے کہ یہاں قرآن کریم نے جو کھل کر واضح بات بیان فرمائی ہے بہت سی ایسی حادیث جو قتل مرتد سے تعلق رکھتی ہیں وہ ان آیات کی اس شان نزول سے واضح طور پر ٹکڑاتی ہیں جو ان آیات پر خود بیان کی گئی ہیں منافق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور کہتے تھے نشدو انکر رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تُو اللہ کا رسول ہے واللہو یعلمو انکر رسولو اللہ سے بہتر کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ تُو اس کا رسول ہے واللہو یشدو ان المنافقین اللہ کاذبون اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں اب یہ کون منافق تھے کیا ان کا علم تھا یا نہیں تھا کیا اس وجہ سے ان کو قتل نہیں کیا گیا کہ ان کا علم نہیں تھا یا یہ آیات سرات سے بتا رہی ہیں کہ ان کا علم تھا وہ کون لوگ ہیں اور اس کے باوجود ان کا قتل نہیں کیا گیا بلکہ قتل مرتد سے متعلق جو متفرق احادیث پیش کی جاتی ہیں ان آیات سے کھلم کھول اٹک راتی ہیں اتخذو ایمانہم جنتا انہوں نے اپنے ایمان کو اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے جنہ ذرا یا ڈھال جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے ہو کے وہ اپنی جسموں کو بچاتے ہیں فَسَدُّواً سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اِنَّهُمْ سَا مَاکَانُواً يَعْمَلُونَ بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں اس سارا نقشہ تفصیل سے ان کا لکھا ہوا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا فَتُوبِعَا عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ یہ اس لیے ہے کہ اَنَّهُمْ آمَنُوا کہ وہ ایمان لے آئے ثُمَّ کَفَرُوا پھر کفر اختیار کیا ارتضاد اور کیا ہوتا ہے ایمان لے آئے اور کفر اختیار کیا فَتُوبِعَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہرن لگا دی گئی ہیں فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اور وہ نہیں جانتے نہیں اس کا شعور رکھتے یا تفقہ نہیں رکھتے اس کا فَعِذَا رَائَتَهُمْ تَوْجِبَوْا اجسامُهُمْ یہ کون موین لوگ نہیں ہے تو کون ہے وہ فَعِذَا رَائَتَهُمْ تَوْجِبَوْا اجسامُهُمْ ان کے جسم اور ان کی ظاہری شکل صورت تجھے پسند آئیں گی دیکھنے میں جو نمبردار قسم کے لوگ دکھائی دیں گے وہ وَعِذَا رَائَتَهُمْ تَوْجِبُوْا اجسامُهُمْ وَعِنْ يَقُولُ تَسْمَالِ قَوْلِهِمْ جب وہ باتیں کرتے ہیں تو تو ان کی باتیں سنتا ہے قَعَنَّهُمْ قُشُبُمْ مُسَنَّذَتُنْ گویا کہ وہ چُنی ہوئی لکڑیوں کی ایک ظاہری سجاوٹ ہے يَا تَسَبُونَ قُلَّ سَوَحَتِنَا لَحِمْ ہر آفت جو پڑتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہی پر ٹوٹے گی هُمُ الْعَدُوُو یہ دشمن ہیں فَاظَرْهُمْ بس ان سے در یعنی ان سے احتیاط کر اور اپنا بچاؤ کر قَاتَلَهُمْ جانتے کہ کہاں وہ یہ فَقُون کہاں وہ بہکائے ہوئے چلے جاتے ہیں رائحق سیٹ کے دور چلے جاتے ہیں اب یہاں میرا استنبات یہ ہے کہ یہ لوگ موین تھے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطلق واضح حکم ہے کہ یہ لوگ جب باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور خوف کرتے ہیں کیونکہ آفت ان پر نہ پڑے کوئی بھی زلزل آئے کوئی بھی ابتلاع آئے اس میں یہ خشک لکڑیوں کی طرح اس کا نشانہ بن جاتے ہیں یہ موین لوگ ہیں کی نہیں اگر نہیں تو یہ حکم کیوں ہے خمول عدو فاضر ہوں یہ دشمن ہیں ان سے بچو اگر معلوم ہی نہیں کہ وہ دشمن ہیں وہ ہیں کون تو بچیں کیسے ان سے پس یہ وہ باتیں ہیں جو ساری سوسائٹی میں معلوم تھی تمام صحابہ اس آیت کریمہ کی شانی رضول کی روشنی میں جانتے تھے یہ کون لوگ ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے احتیاط بردتے تھے تاکہ ان کے شر سے مسلمانوں کو رخصان نہ پہنچے لیکن اس کے باوجود خدا نے خبر دی تھی کہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ایک ڈھال بنا لیا ہے اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں ان کے قتل کا کیوں حکم نہیں ہوا سوال یہ ہے کہ اتنی وضاحت کے بعد خدا سے بہتر کون دنوں کا حال جانتا ہے اور جو جانتا ہے اس نے اس کو بتا دیا جس کو بتانا صاحبِ عمر اور ایسے صاحب عمر کو بتانا ہے جو ہر فیصلہ کر سکتا تھا وہ اگر چاہتا تو ان سب منافقین ان کے قتل و غارت کر دیتا ان کے قتل و غارت کا حکم دے دیتا اس منصب پر فائز ہونے کے باوجود باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں دیکھتے ہیں پچانتے ہیں آپ کو ان کے قتل کا حکم نہیں بلکہ وہ ایمان لاتے ہیں اور پھر اس سے پھر جاتے ہیں اور مرتد کس کو کہتے ہیں یہ آیات اپنی شان نزول کے لحاظ سے جس کی تفصیل ان آیات میں درج ہے ان تمام احادیث کے فرضی پیغام کو رد کرتی ہیں جس میں قتل مرتد کے حکم کی بحثیں ساری چلائی گئی ہیں ان آیات کے ہوتے ہوئے اور ایک اور موقع ایسا ہے قرآن کریم کا اس میں بھی قتل مرتد کے حکم کی نفیب بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے اور ان میں سے ایک عبداللہ بن عبی بن سلول والی آیات بھی ہیں جو اس کے بعد آئیں گی اس میں اس بدبخت کے اس اعلان کا ذکر ہے کہ نعوذ باللہ مزالک جب وہ لوٹے گا مدینے میں تو وہاں کا سب سے موزز انسان یعنی وہ خود عبداللہ نعوذ باللہ مزالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتویزی کی ہے ان کو نکال دے گا اب ارتضاد کی بدترین مثال ہے ایسی بدترین مثال جس کے اوپر ساری سوسائٹی گواہ ہو گئی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر یہ ارتضاد کی آیات نازل ہوتی کہ تم نے ان کو جو مرتد ہو اس کو خطر کر دینا ہے وہ تمام حدیثیں اپنی ساری روایتی طاقت کے ساتھ ایک طرف کر دیں اور اس واقعہ کو ایک طرف کر دیں یہ آیات ان کو قبول کرنے کی رامحہ ہو جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے اور مرتد بھی وہ جو بتمیزوں کا سردار بےہیاؤں کا سردار ہے اور اس کے قدر کی جازت دیت ہے کیوں اس کا جنازہ پڑھا یہ سارے مسائل ایسے ہیں جن کے متعلق میں تفصیلی گفتگو پہلے کر چکا ہوں اس لیے ان کو دوبارہ اٹھانے کی ضرورت نہیں یہ ہے شان نزول کا پہلو کہ قرآن کریم کی آیات اپنے اندر ایک ایسی شان نزول رکھتی ہیں کہ ان سے کتنی ہی قوی روایتی طور پر قوی حدیث ٹکرائیں گی تو وہ گر جائیں گی یا ان کی ایسی تعویل کرنی پڑے گی جو ان کے ان آیات کے مطابق اور شایع نشان ہو مثلا ایک شخص مرتد بھی ہے لیکن اس کے علاوہ وہ جنگی اصولوں کے مطابق فتن اور فساد کی وجہ سے قتل کے لائق ہے اور اس کے قتل کا جواز ان آیات میں ملتا ہے جن میں ہر ایسا باغی اور فسادی جو ملک میں فساد کرتا پھر رہو اور ہزاروں کے معصوموں کے قتل کا ذمہ دار ہو سکتا ہے ایسے شخص کو قتل کرنا بین ہی انصاف کے مطابق ہے اور اس کا قتل مرتد سے تعلق نہیں ہے پس جہاں یہ دو باتیں مل گئیں وہاں بعض علماء نے احادیثوں کی شان نزول ان آیات سے باندھی ہے جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے قتل مرتد والی آیات کو وہ احادیث جو قتل مرتد والی آیات ہیں سے تعلق رکھنے بظاہر تعلق رکھتی ہیں وہ احادیث ایک اور مضمون سے تعلق رکھتی ہیں وہ ملک میں فتن اور فساد والی قرآنی آیات سے تعلق رکھتی ہیں احادیث سے نہیں کہنے سے قرآن کریم کی دوسری آیات سے تعلق رکھتی ہیں وہ آیات اپنی جگہ واضح ہیں اور ان سے ان کو ملاؤ تو بات بالکل کھل جائے گی اور قتل برتد والی یہ جو آیات ہیں جو میں نے پڑھی ہیں ان سے ان کا تصادم نہیں ہوگا پس قرآن کریم کی شان نزول تمام ایسی روایات سے ہمیں الگ کر دیتی ہیں اور بچا لیتی ہیں جن کا قرآن کریم سے ہی تصادم ہو رہا ہو اور اس تصادم کو روکنے کی سلسلے میں یہ آیات قطر وطد کے مضمون میں یہ دونوں عبداللہ علی صلو اللہ علیہ وآلہ جو دوسری یہ اتنی مستاقم اور محکم آیات ہیں کہ ان کا کوئی سٹوڑ کسی اور روایت کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قرآن کی محکم آیات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا پس میں نے بتایا کہ جو صلح کرنی ہے ان آیات کی ان روایات سے وہ مضمون الگ ہے ان کا تعلق اور آیات سے ہے ان آیات سے ان کا جوڑنہ ہی غلط ہے اور یہ آیات بتا رہی ہیں کہ ہرگز تمہیں ان کو اس کے ساتھ جوڑنے کی اجازت نہیں نہاک پہنچتا ہے اب ایک مسجد زرار والی آیات ہیں جن کے متعلق میں پہلے بھی اپنے خطبات میں جو پاکستان کے سو کال ابیس کیا ہے وہ قرطوصے ابیس سو کال کی جواب میں میں نے خطبی جو دیئے تھے ان میں ان آیات کا تفصیل سے ذکر موجود ہے لیکن یہاں اس وقت جو مسجدوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس کے تعلق میں میں پھر مختصر بات دوراتا ہوں کہ یہاں مسجدوں کو گرانے کا کوئی عام حکم نہیں ملتا اور شان نزول یہ آیات خود بیان کر رہی ہے اور گرانے کی وجہ اللہ کا خاص حکم ہے جو اس موقع پر نازل ہوا ہے اور اس خاص مسجد سے تعلق ہے اب یہ شان نزول ان آیات نے خود کھولی ہے کسی اور حدیث پر بنا کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ایک عام حکم میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں ہوگی جو مسجدوں کے احترام کا عمومی حکم ہے اب میں آیات پڑھتا ہوں پھر میں اس بحث کو زیادہ کھولوں گا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دُرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَرَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَيَهْلِفُنَّا اِنَ لَدْنَا اس آیت کا اطلاق جماعت احمدیہ پر زبدستی کیا جاتا ہے اور سند حاصل کرنے کی گوشت کی جاتی ہے کہ مسجدوں کو گرانا جو زرار ہوں وہ جائز ہے اور این اللہ کے حکم کو مطابق ہے اس سلسلے میں زمناً یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ جن کو یہ لوگ مسجد کہتے ہی نہیں ان پر اس آیت کا اطلاق کیسے کرتے ہیں ان کے ہاں تو احمدی عبادت گاہیں کہلاتی ہیں اور غیر مسلم عبادت گاہیں کہلاتی ہیں اس لیے دیکھیں کیسی عقل پھر گئی ہے آیت زرار سے احمدیوں کی مسجدیں گرانے کا حوالہ لیتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ مسجدیں ہے ہی نہیں یہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں اب بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب کہاں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں منحدیم فرمائی ہیں اگر فرمائی ہیں تو ایسی جگہ پہ جہاں اس عبادت گاہ میں عبادت کرنے والے مسلمان ہو چکے تھے طائف کے زمن میں یہ باقیات ملتے ہیں وہاں وہ مسلمان ہو چکے تھے ورنہ ہر جگہ یہودیوں کے معابد تھے عیسائیوں کے معابد تھے غیر مسلموں کے معابد کی کہ انہدام کا کہیں کوئی حکم نہیں ہوا کوئی کروائی نہیں کی گئی پس جب یہ کہتے ہیں معابد ہے عیمدیوں کا اور عیمدی غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کے معابد کو مٹانا اور گرانا عیسائی سے کیسے نکلایا جو ہی اس کو مسجد مانیں گے وہاں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم جھوٹے تھے یہ دراصل مسجد ہے اور اللہ کے نام پر ہے دوسرے ان کو مٹانے کی جو تعلیم دیتے ہیں اس مناہ پر نہیں دیتے کہ وہاں فساد کے اڈے بنے ہوئے ہیں ہر جگہ جہاں مٹایا گیا ہے وہ یہ الزام نہیں ہے کہ یہ فساد کا اڈہ تھا یہ الزام ہے جو تحریری طور پر ثابت ہے کہ یہاں یہ مسلمانوں کی طرح عبادت سر انجام دیتے تھے اب بتائیں اس آیت سے اس کا کیا تعلق ہے مسلمانوں کی طرح عبادت کرنا جرم ہے اور یہ جو ساری باتیں جو اس میں درز ہیں یہ الزامات میں ہی داخل نہیں ہیں تو ان کو پھر کیا حق ہو گیا کہ ان آیات سے سر ڈھونڈیں پس شانِ نزول وہ شانِ نزول ہے جو آیت خود بیان کرے اور ایسی تفصیل سے بیان کرے کہ اس کا غلط اطلاق ہو ہی نہ سکتا یہ آیاتِ کریمہ ان میں سے ہیں ذرع درارم و کفرم و تفریقا بین المومنین و ارسال منحارباللہ وہ مساجد جن کو انہوں نے مرضیم کیا ان پہ الزام بھی نہیں لگایا یہ مساجد تفریق کی خاطر اور حکومت کے خلاف بغاوت کی خاطر اور فساد کے لیے استعمال ہو رہی تھی اس لیے ہم نے ان مساجد کو گرا دیا تحریری عضالتوں میں ریکارڈ کی روح سے ثابت ہے کہ ان میں سے گرائی بھی مسجدوں میں سے ایک پر بھی یہ ارزام نہیں تھا صرف یہ ارزام تھا کہ محمد رسول اللہ اور آپ کے غلاموں کی طرح اس میں عبادت کی جاتی ہے کیا اس ارزام پر اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کی مسجد گرا دو یہ تیری طرح تیرے متبعین کی طرح وہاں عبادت پر جال آتے ہیں اس کی سنن نکال کے دکھائیں کوئی ایک حدیث نکالے اور وہ لوگ یہ حلف اٹھاتے تھے کہ ہم نے صرف اچھی بات ایک نیک نیت والی والا کام کیا ہے یہ حلف اٹھاتے تھے ان کا حلف منظور ہوا کے نہیں کیا ان پر قتل کے مغزمے بنائے گیا کیا ان میں سے کسی ایک کو قتل کیا گیا وہ حلف اٹھاتے تھے جو بتا رہی ہے آیت کے جھوٹے حلف تھے اور یہ کہتے تھے ہم نے تو نیک نیت سے کیا تھا واللہ ہو یشدو انہم لقاذبون یہاں احمدیوں کے نیت پر کس خدا نے گواہی دیئے ان سے پوچھے کوئی کیا ان میں سے کوئی رسول اللہ کا مقام نوز بلہ منزارک رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موئین طور پر بتائے کہ یہ احمدی جھوٹ بول رہا ہے اس کے دل میں جھان کے دیکھ لو ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے اگر ایسا ہوا ہوتا تب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حسنہ بتا رہا ہے جب خدا نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس وقت بھی ان کو قتل نہیں کیا یہ جو لوگ ہیں یہ قتل نہیں ہوئے ان میں سے بعض بھاگیں ہیں پناہ کے لئے یہ اور مسئلہ ہے اس کی تفصیل میں پہلے میں جا چکا ہوں لیکن ان میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہو کر یا مسلمانوں کی مسجدوں میں حاضر ہو کر عبادت سے نہیں روکا گیا ایک اور فساد ان لوگوں کا یہ دیکھیں کسی شان واضح ہے ان کو یہ کہا گیا کہ وہاں نہ پڑھو یہاں نمازیں پڑھو مسلمانوں کے ساتھ مل کے پڑھو یہ نہیں فرمایا تو انہیں نمازیں نہیں پڑھنی جو اڈے بنائے ہوئے ہیں وہاں نمازوں کی خاطر اڈے ہیں ہی نہیں یہ تو فتنہ اور فساد کی خاطر اڈے بنے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کو تو منظم کرنے کا حکم مل گیا ہے اب باقی مسجدیں کھولی ہیں تو مسجدوں سے روکنے والے لوگ ہیں یہ اور جو عبادت گائیں ہیں ان کو مسجد نہیں کہتے پھر منظم کرتے ہیں غیر مسلموں کی عبادت گاؤں کو جانتے ہیں کہ وہاں شرک نہیں ہوتا یہ الزام ہی نہیں ہے کہ وہاں شرک ہوتا ہے اس لیے اگر دوسری روایات کو تفسیلی چھانوین دوسری روایات کو نظر انداز بھی سردست کر دیں کہ مشرکوں کے سب اڈے گویا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی وجہ سے مٹا دیا تھے تو یہ ہر ایسے معاملے میں جہاں احمدیوں کی مسجد کو برائیا گیا یا نقصان پہنچایا گیا ایک بھی الزام ایسا نہیں اس لیے گرائے جا رہا ہے کہ یہاں شرک ہوتا تھا نہ فساد کا الزام ہے نہ شرک کا الزام ہے اور اس لیے گرائے جا رہا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کی مطابعت میں جیسا عبادت ہونی چاہیے تھی یہ لوگ بات کرتے ہیں یہ جرم دردنزدنی ہے یہ جرم اس لائق ہے کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے یہ محمد رسول اللہ کی نقل کرنا یعنی آپ کی مطابعت کرنے کا حق کیا رکھتے ہیں دلوں میں تو ان کے نہیں ہے اور دلوں میں نہیں ہے کہ انتعلق اللہ قبائی دے رہا ہے کہ جن کے دلوں میں نہیں تھا ان کو رسول اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی گئی تھی اور خطر کی اجازت نہیں تھی تو یہ کون سے خدا اور رسول من بیٹھے ہیں کہ ایسی آیات کا حوارہ دیتے ہیں جن کا واقعات سے دور کبھی تعلق نہیں اور ان واقعات کو ان آیات نے ایسا کھول دیا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے جیسے یہ آیت ہے وَلَا تَقُمْ فِيهِ عَبَدًا اس مسجد میں تو نہ جا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی نہ جا لَمَسْجِدُنْ اس سے سبْ اَلَا تَقْوَى مِنْ اَوَّلَ يَوْمٍ اَحَقْ قُعَنْ تَقُومَ فِيهِ وہ مسجد جو اول یوم سے تقویٰ پر ہی مبنی ہے اس کی تقویٰ پر گوئی ہے اس کی بنیادیں استوار کی گئی ہیں وہ محمد رسول اللہ کی مسجد ہے تو وہ مسجد سے شایان شان ہے اَحَقْ قُعَنْ تَقُومَ فِيهِ اس میں تُو کھڑا ہو فِيهِ رَجَالٌ تُحِبُّنَا يَتَطَوْحَرُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتْطَحِرِينَ اس میں وہ مرد مومن ہیں جو تیری پیر بھی کرنے والے ہیں رَجَالٌ مَا تیری ساتھ ہیں يُحِبُّنَا يَتَطَوْحَرُ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاک ہوں پاک کیے جائیں اور پاک ہوں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتْطَحِرِينَ اور اللہ پاک ہونے والوں کی ایسی خواہش رکھنے والوں سے محبت ایسی پاکی کی خواہش رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے اب یہ ان مسجدوں میں داخل ہوئے ہیں کی نہیں داخل ہوئے ہیں اور انہیں اپنا بھی بیٹھے ہیں اگر اس آیت دے کریمہ سے صدر دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ داخل بھی رہو اپنی مسجدوں میں تقویٰ کی باتیں کرو اور پاکیزگی کی باتیں کرو اس سے کوئی ان کو غلط نہیں ہے ان کی مسجدوں میں ہر قسم کی سیاسی بیسیں جل رہی ہیں ان کی مسجدوں سے وہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں جو ملک کے سیاسی نظام کے خلاف بغاوت ہیں اور ہر مسجد فتنہ و فساد کی تعلیم دے رہی ہے اور دوسری مسجدوں کے خلاف یہی مسجدوں یہ فتنہ و فساد کی تعلیم دے رہی ہے لیکن یہ تحروب والی بات بتا رہی ہے کہ اس میں داخل ہونے اور کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس کی نیت فساد کی تھی جتنی مسجدوں پر یہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں وہاں ان کے سو کال نمازی جا کے نمازیں ادا کرتے ہیں اور وہاں جماعت احمدیہ کی سو سالہ ناپاکی نعوذ باللہ میں ذالک ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ اگر تمہیں کسی دوسری مسجد پر اعتراض ہے تو جاؤ نہ وہاں اس پلیدی سے اعتراض کرو اور اپنی پاک مسجدیں جو ہیں ان کو پاکیدگی سے آباد کرو تو یہ بھی شاہ نزول کی اسے تعلق رکھنے والی وہ آیات ہیں جن کا تفصیلی ذکر میرے ان خطوات میں آ چکا ہے لیکن مختصرا میں اس موقع پر یہ یاد کراتا ہوں کہ یہ ایک عام شکوہ ہے جماعت کو کہ ہماری مسجدوں پر خبضہ کر لیتے ہیں اور انہیں اپنا بیٹھتے ہیں اور حکومت کی اور عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں اور ساری سو سو سالہ کی نعوذ باللہ منذالک پلیدی سے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور جب ان کو لے لیتے ہیں تو بیران ہو جاتی ہیں انہی مسجدوں میں لغب سرائی ہوتی ہے بہودہ تعلیمات دی جاتی ہیں ایک دوسری خلاف اٹھائی جاتا ہے وَيَتْتَحْرُ وَلَا مُذْمُونَ بَحْنی جاری ہوتا اب سورہ الجمع آیت دس تبارہ میرے سامنے ہے اس آیت تکریمہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ اعلان ہے کہ جب نماز کے لیے جمعہ کے روز بلائے جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کیا کرو دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو اور ضرور بی اور بی کو اس وقت چھوڑ دیا کرو ظالکم خیر لکم انکنتم تالمون یہ بات تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے اس آیت کریمہ کے تعلق میں جو مومنین کا معاشرہ مدینے میں رائل ہوا اس سے اقتی طور پر ثابت ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیزی کے ساتھ مسجدوں کی تبزیہ کرتے تھے صرف جمعہ کی بات نہیں عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بھی صحابہ کا یہ رویہ تھا کہ جب باہر سنا کے بیٹھ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سنا گلی میں چلتے ہوئے کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے اور جانوروں کی طرف پھدک پھدک مسجد کی طرف بڑھنے لگے ان آیات سے ایسی لوگوں کے خلاف کوئی استعمال کرنا جو بھی آنے والی ہیں ساتھ اس کے بلکل نجائز ہے صحابہ اور مومنین کا ہرگز یہ حال نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ہونے والے جمعہ ادھر بلایا جائے اور وہ چھوڑ چھوڑ کر بزاروں میں بھاگیں یہ روایات ان آیات کریمہ سے ٹکر آ رہی ہیں اس لیے ان کو شان نزول کی طور پر پیش کرنا ہرگز جائز نہیں جب نماز ہو جائے پھر تم بزاروں میں پھیلو اپنے کاموں میں چلے جاؤ اور اللہ کے فضل کی تلاش کرو یعنی دنیاوی امور میں جو رزق کے پاک جو پاکیدہ رزق تمہارے لئے مغدر ہوا ہوا ہے اس کو تلاش کرو وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَا لَكُمْ تُفْلِهُونَ اس فضل کی تلاش میں بھی کسرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو یہ ایک قطیت کے ساتھ ثابت شدہ مدینہ کا وہ معاشرہ ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حصہ لیتے تھے اور جب وہ بزاروں میں اس آیتِ قریمہ کی اجازت سے پھیل بھی جاتے تھے تو ذکرِ الٰہی ان کی یعنی پہ جاری رہتا تھا اب اس آیت کے مقابل پر کوئی حدیث خواہ کیسی قطقوی سند رکھتی ہو وہ قابلِ قبول نہیں ہے شاہِ نزول خدا خود بیان فرما رہا ہے ان لوگوں کی تعریف کی باتیں ہیں آگے جو آیت آنے والی ہے اس سے وہ پھر یہ استعمال کرتے ہیں وَإِذَا رَوْا تِجَارَتًا وَاللَّهُوَنِنْ فَضْوُوا إِلَيْهَا وَتَرَقُوا كَا قَائِمَا قُلْ مَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرُمْ مِنْ اللَّهُوِ وَبِنِ التِّجَارَةً وَاللَّهُ خَيْرُ وَرَاجِقِينَ یہاں میرے نزدیک وہ مومن مراد ہی نہیں ہیں جن کی بحث پہلے گدری ہے اس پر تفصیلی بحث میں پہلے اٹھا چکا ہوں ترجمہ اس کا یہ ہے اور جب یہ لوگ تجارت یا کھیل کی بات دیکھتے ہیں تو تجھ سے الگ ہو کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تجھ کو اکیلہ چھوڑ دیتے ہیں کیا کبھی مسجد نوی میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر اکیلہ کھڑے چھوڑ گئے ہوں اور باہر تو کھیل تماشے دیکھنے کے لیے تجارتوں کے لیے دور پڑنے ہو کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا اس لیے وہ ساری نعوذ بللہ مزالک شاہ نزول والی آیات روایات جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک جاری حقیقت سے ٹکڑا رہی ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں پھیلنے کے لائک ہیں ہرگز ان سے قرآن کریم کی شاہ نزول پر کوئی روشن نہیں پڑتی یہ ایک کون لوگ ہیں یہ اول وہ لوگ مراد ہو سکتے ہیں جن کو جو پہلی آیات میں مذکور نہیں ہیں منافقین کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا جن کے ذکر مختلف جنہوں پہ پھیلے پڑے ہیں ان کی یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ وہ جب کوئی باہر سے تجارتی قافلہ آتا تھا یا اور اس قسم کی کھیل تماشے والی باتیں ہوا کرتی تھی تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر تجھے اکیلہ قائم چھوڑ دیا یہ مطلب نہیں ہے کہ مذکت غالی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں مذکور کر رہے ہیں مراد یہ ہے کہ وہ تیری مطابع سے ہٹ جاتے ہیں اور ان لوگوں کی مطابع سے ہٹ جاتے ہیں واللزین ماہو جن کے مطلب دکھاتا ہے وہ تیرے ساتھ ہیں ایسے لوگ پھر بزاروں میں ملیں گے لیکن مساجد میں نہیں ملیں گے تو وہاں جا کر یہ منافق ننگے ہو جاتے ہیں ایک اس کا یہ مطلب ہے اس معنی میں ان کو روایات کو قبول کیا جا سکتا ہے جو منافقین سے متعلق ہوں اور صحابہ اور مومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے و شاق اور علامہ سے تعلق میں نہ ہوں ورنہ وہ آیات سے تصادم ہوگا جو کسی صورت بھی قبول نہیں ہو سکتا دوسرا میں نے پہلے بھی اس آیات سے متعلق یہ بحث اٹھائی تھی اور اب دوبارہ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا سیاق و سباق اور اس میں جو زمین اضا کا استعمال ہے یہ بات خوب اچھی طرح کھل رہی ہے کھل کے جاتی ہے وَعِذَا رَعَوْكَا رَعَوْتِجَارَتَنَ بات کے ایک زمانی کی بات ہے اور تجارتوں میں ڈوب جائیں گے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو آئندہ زمانوں میں پیدا ہونے والے ہیں اور دوسری احادیث ان کے متعلق تفصیل سے روشن ڈال رہی ہیں کہ آئندہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مسلمان کہلانے والے رسول اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر غیر مسلم حرکتیں شروع کر دیں گے وہ تمام حادیث اس آیت کی شان نزول سے مطابقت رکھنے والی حادیث ہیں اور وہ خالقہ قبول ہوں گی وَعِذَا رَعَوْكَ تِجَارَتَنَ وَعِذَا رَعَوْتِجَارَتَنَ اَوْ لَحَوَا نِنْفَضُّوِ الَيْحَا وَتَرَقُوْكَ قَائِمَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب یہ لوگ تجارتوں اور لاولاب کو دیکھ کر اس کی طرف لپک جائیں گے لپک نہیں لگیں گے اس کی طرف اُلٹ پڑیں گے وَتَرَقُوْكَ قَائِمَا یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو قائم چھوڑ دیں گے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان نبوت ہے شان رسالت ہے اس سے کوئی آئندہ آنے والا مضمون جو گمراہی کا مضمون ہے ٹکرا نہیں سکتا آپ کی شان اسی طرح رہے گی آپ قائم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ یہ انتظام فرمائے گا کہ آپ کے اس قیام کو بعد میں ثابت کر دے اس لیے تجھے چھوڑتے ہیں تو تجھے کوئی پرواہ نہیں اس مضمون کی آیات دوسری موجود ہیں جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم یوں دکھاتا ہے کہ اے خود و اے اللہ دیکھ انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اور پیٹ پھیر کے چلے گئے تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دکھائی جاتے ہیں شکایت کرنے والے حالانکہ اس آیت باوجود اس کے کہ اس آیت کا اطلاق مرنے کے بعد قیامت کی زندگی پر نہیں ہو سکتا وہاں تو نہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے متبعین قرآن کو چھوڑ چل کر باگے ہوئے ہیں اور پیٹ پھیر کے کہیں اور چلے جائیں گے اس لیے وہ آیت کریمہ اس قائمہ کی تشریح کر رہی ہے آئندہ زمانے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم اپنی پاکیزگی میں کلیتاً قائم رہیں گے خواہ آپ کی طرف منصوب ہونے والے لوگ قرآن کریم کی تخفیف کریں اسے پارا پارا کر دیں کوئی ٹکڑا ایک لے بھاگے کوئی ٹکڑا دوسرا لے بھاگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اکیلہ رہنے دیں اس میدان میں جہاں آپ نے حق کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے خدای پیغام اور روانت کی حفاظت کرنی ہے اس قیام میں ان کی بے وفائی سے کوئی بد اثر نہیں پڑے گا قُلْ مَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهِ وَبِنِ الْتِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ تُو ان کو پیغام دے دے کہ جب وہ زمانہ آئے گا جب تم اللہ واللہ میں مبتلا ہوگے اور تجارتوں کی طرف بھاگو گے یاد رکھو وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اللہ تعالی بہترین رزق دینے والا ہے یعنی روحانی بھی اور جسمانی بھی اس لیے وہ دنیا کی پیر بھی تمہیں کوئی فیضا نہیں دے گی سو پہلے جو ہیں ذکر اللہ کثیر اللہ اللہ لکم تفلہون ان لوگوں کی نعوذ باللہ میں ذالک ان کی پاکیزگی پر ہرگز کوئی حرف نہیں ہے جو آنے والی آیت ڈالتی ہو یا ان پر کوئی تنخید کرتی ہو یہ اسی حال میں انہوں نے جانے دی منہ من خضا نابہو ومنہ مہین تضیل اور کل والی آیات میں ان کا قیامت تک کے لیے پاک و صاف رہنا یہ غزی طور پر سے ثابت ہے پس اس آیت کریمہ کے وہ معانے نہیں کیے جا سکتے جو اس کی طرف وہ لوگ انصوب کرتے ہیں سورہ نور کی آیت چونسٹھ لا تجلو دعا رسول بینکم دعا عبادکم بعد دعا اے لوگو رسول کی دعا کو ان دعا سے مراد یہاں پکارنا ہے رسول کو جب تم پکارتے ہو یا بلاتے ہو تو اس کو ایسا نہ بناویٹنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایک بہت بڑا نمائی فرق ہونا چاہیے اس آیت میں کسی اور شان نزول والی حدیث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک جاری حکم ایسا دے دیا گیا ہے جس میں کسی شخص کو جاننے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ کون ایسی حرکتیں کیا کرتا تھا کچھ لوگ سوسائٹی میں ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ ایک پادہ ڈال دی ہے اور عمومی تعلیم وہ دی ہے جو کسی وقتی زمانے سے یعنی ایک عارضی زمانے سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ ایک مستقل تعلیم ہے چنانچہ فرمایا جب تم رسول کو بلائے کرو تو اس طرح بلائے کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَازَ فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ عَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ عَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اس کا ترجمہ سورہ نور کی آیت 64 ہے اس کا ترجمہ تفسیر صغیر سے میں یوں لکھا ہے اے مومنوں یہ نہ سمجھو کہ رسول کا تم میں سے کسی کو بلانا ایسا ہی ہے جیسا کہ تم میں سے بعض کا بعض کو بلانا یہاں ایک وہ آیت ہے وہ اور ہے جو میرے ذہن میں تھی روسی آیت وہ میں اس کو تفسیر سے اغلاحصہ دیکھا ہے تو یہ اور آیت ہے وہ جنرلہ ذینہ یا وہ بھولا سوا ہاں ہاں وہ بات میں رکھ لینا وہ آیت جو میں نے شروع کیا مضمون تو آگے جب بڑھا ہوں تو بلکل اور مضمون ہے اس آیت میں جس آجو آیت میں ذین میں تھی یہ وہ نہیں وہ دوسری آیت ہے اس کو آپ دوبارہ نکال لینا لا تجلو دعار رسول دعار رسول کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں فائلی اور مفہولی اس لیے وہ ترجمہ کے لحاظ سے غلط نہیں تھا لیکن موقع اور محل کے لحاظ سے یہ بات غلط تھی تم رسول کو بلاؤ تو دعار رسول کہہ سکتے ہیں اس کو رسول کا بلانا اور دعار رسول سے مراد رسول کا تمہیں بلانا دونوں معنی لغت کے لحاظ سے جائز ہیں مگر موقع اور محل کے لحاظ سے الگ الگ ہوں گے یہاں دوسرے معنی مراد ہیں کہ جب رسول تمہیں بلائے تو ایسا نہ سلوک کرو جیسے تم میں سے بعض کسی دوسرے کو بلاتے ہیں اے مومنوں یہ نہ سمجھو کہ رسول کا تم میں سے کسی کو بلانا ایسا ہی ہے جیسا کہ تم میں سے بعض کا بعض کو بلانا اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو کہ تم میں سے پہلو بچا کر مجلس سے بھاگ جاتے ہیں پس چاہیے کہ اس رسول کے حکم کو پس چاہیے کہ جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اسے ڈریں کہ ان کو خدا کی طرف سے کوئی آفت نہ پہنچ جائے یا ان کو دردناک عذاب نہ پہنچ جائے یہ آیت بھی جیسا کہ میں ارز کیا ہے اب نشان نزول کے لحاظ سے بلکل واضح ہے مراد صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس نہیں بلکہ آپ کی غلامی میں جو نظام قائم ہو اس نظام میں جو مجلس نزول سے شورا یہ اہم معاملات میں غور کیا جا رہا ہو تو ہرگز اجازت کے بغیر کسی حکومہ سے جانے کی اجازت نہیں ہے یہ اس کی شان نزول ہے اور اس پہلو سے یہ ایک دائمی شان ہے جو ہمیشہ رہے گی جاری رہے گی اور ہمارا جماعت احمدیہ کے نظام این اس آیت کے اوپر مبنی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ جس نظام کے حفاظت فرما رہے تھے جس نظام کے سر برا تھے آپ کی غلامی میں اگر اس منصب پر کوئی بیٹھے تو خواہدنا انسان بھی ہو وہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو خدا نے امیر مقرر کیا تھا ان سے سند لے کر واجب العطاعت ہو جاتا ہے اور اس مضمون کی حدیث وقصت موجود ہیں پہلے اسی درس کے دوران بیان ہو چکے ہیں بس برابری کے معنی نہیں ہیں ہرگز یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی قسم کی برابری مقصود ہو مگر نظام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند ایام جن سالوں کے لئے نہیں تھا یہ وہ نظام ہے جس نے قیامت تک جاری رہنا تھا اگر ان آیات کو محض آپ کے زمانے سے باندھیا جائے تو آپ کا نظام ان چند سالوں میں ختم ہو جانا چاہیے جن سالوں میں رسول اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ تھے پس شان نزول پر غور کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک نظام مصطفی ہے جس کے تعلق میں یہ آیات جاری ہو رہی ہیں اور جو بھی اس سے ٹکرانے والی بات ہے وہ گر کے پاش پاش ہو جائے گی اور بے حیثیت ہو جائے گی فرمایا تم میں سے کچھ لوگ چپ چپ کے ایسی مجالت سے نگل جاتے ہیں پتہ نہ لگے کسی کو حلقے سے کھسکے ایک طرف ہو گئے اور یہ عربی بھی اسی طرح جاری ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے صرف اتنی تبدیل ہی آئی ہے کہ جب سے میں نے توجہ دنائی شروع کی ہے اب واقعتاً لوگ بہت توجہ کرتے ہیں لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میرا یہ استنباد درست ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامی میں تمام اہم امور میں جب ایک مجلس لگی ہو تو صدر مجلس کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے اس کا تعلق کسی خلیفہ سے نہیں ہے خلیفہ سے بھی ہے اور اس کے تابع ہر جماعت میں چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں جب خدا کے نام پر احمدیوں کو بلائی جاتا ہے اور ایک مجلس لگائی جاتی ہے تو ان کو ہرگز حق نہیں کی بتتمیزی کریں اور افراد تفریمے کو ادھر سے اٹھ کے نکل رہے گئے ادھر سے اٹھ کے چل رہ گیا اور ہرگز اس کے صدر مجلس کے احترام کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا ایسے معاملات کا مجھے بہت سی یورپ کی جماعتوں میں بھی تجربہ ہوا اور ان کو میں نے تاقیدن بار بار سمجھایا کہ جو میرا نمائندہ ہے اگر اس کا کوئی حق ہے کہ وہ اس کی اطاعت کی جائے تو وہ حق اس نے کہاں سے لیا اس لیے کہ میری اطاعت کے حق کو تم نے تسلیم کیا وہ تم نے کہاں سے لیا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حق کو تم نے تسلیم کیا اور اس نظام کو جو مسیح مہود علیہ السلام نے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے جو اطاعت کا حق تھا دوبارہ جاری کیا ہے اس لیے پس اس دور میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امام ہیں جنہوں نے ایک امام کو طاقت بخشی ہے اس کو مطاہ ہونے کی سرد عطا فرمائی ہے پس اگر اس دمانے میں درجہ بدرجہ ایک عام شخص بھی جو معمولی حصیت کا ہو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کی نمائندی کرتا تھا اس کی اطاعت سے انحراف رسول اللہ کی اطاعت سے انحراف اور خدا کی اطاعت سے انحراف تھا جیسا کہ صادت شدہ حقیقت ہے تو یہی بات ان معنوں میں جائی رکھیں کہ مرتبے کی بحث نہیں ہو رہی یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ خدمت کرنے والے لوگ خواب کی نظر میں کیسے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں اپنی سند کن سے حاصل کرتے ہیں وہ سند اگر اس وقت کی خلافت سے حاصل کرتے ہیں تو پیچھلا سارا مضمون پیش نظر رکھیں اور سند کے اعتبار سے ان کی بحثیت کرنا اپنے سے چھوٹا دیکھنا اور یہ سمجھنا کہ ان سے بے اتنائی کر کے ہم چلے جائیں ہمیں کیا فرق بڑتا ہے یہ ہماری طرح کا ایک عام آدمی بلکہ ہم سے بھی کم تر ہے ہم افسر ہیں اور یہ چپراسی ہے یہ گستاخی ہے یہ شیطانیت کی ایک مثال ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا ثابت کیا تھا کہ میں بہتر تخلیق پانے والا انسان وجود ہوں اور یہ اس کی کوئی حصیت نہیں ہے انسان میں بس اس آیت کریمہ سے یہ بات ہے جو دراصل پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے یخالفون ان امرہی جو رسول اللہ علیہ وسلم کے عمر کی یا خدا تعالیٰ کے عمر کی ان معنوں میں مخالفت کرتے ہیں باید نہیں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے اور یسیبہم عذابن علیم یا کسی دردناک عذاب کوئی دردناک عذاب ان کو پہنچے اتسیبہم فتنت ان کا مضمون ہم نے بارہ دیکھا ہے ایسے لوگ پھر بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ضائع کر دینا ہو جن کے متعلق ان کے اندر خدا نے کوئی ایسی نیکی نہ دیکھی ہو کہ وہ بچائے جانے کے مستحق ہو ان کو پھر فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے اور طرح طرح کے مسائب میں وہ مبتلا کر دی جاتے ہیں یا تک کہ بالاخر ان کو ہوش بھی آ جاتی ہے بعض پھر واپسی کرتے ہیں لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جن کو عذاب علیم پہنچنا مقدر ہوئے کیونکہ وہ ان بہیائیوں میں خدا کے نزدیک رد شدن ہوئے ہیں ان کو ضردناک عذاب خواہ دنیا میں پہنچے یا آخرت میں پہنچے اس سے کوئی بحث نہیں ہے یہ قطعی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب پہنچے گا اور یہ لوگ اس زمانے میں ختم نہیں ہو گئے جس زمانے میں اس آیت کا ظاہری اطلاع ہو رہا ہے اب ایسی آیات ہیں شاہین نزول کے لحاظ سے جن میں وہ سب آیات ہیں جن میں سوال کی بات ہوتی تھی اور سوال کے جواب میں ایک آیت نازل ہوتی تھی اس سلسلے میں بعض ایسی باتیں تھیں جن کا ذکر قرآن کریم میں پہلے گزر چکا ہے اور میں یا جن کے متعلق میں پہلے اسی درست کے درانے بیان کر چکا ہوں وہ مثلا سائمہ کیا تھی فلاں کیا تھی مختلف قسم کے جانور ان کے بیٹوں کے اندر موجود وجود یہ ان لغب سوالات کی مثال کے طور پر تھی اور بتایا گیا تھا کہ ایسے لغب سوالات نہ کیا کرو اگر خدا وہ سن لے اور ان کا جواب دینا چاہے تو اس قسم کی بیہودہ باتوں سے نعوذ بلہ مزالک سارا قرآن بر جائے گا اور یہ بہودہ باتیں مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہیں کوئی کہہ گا قرآن کریم میں بیہودہ باتیں کیسے ہو سکتی ہیں قرآن فرماتا ہے شجرِ ملونہ بھی قرآن میں ہیں فسک و فجور کی باتیں لوگوں کی قرآن میں موجود ہیں اس لئے یہ محض بچگانہ بات ہے کہ قرآن میں بیہودہ باتیں کیسے ہو سکتی ہیں بیہودہ باتیں ہماری رہنمائی کی خاطر قرآن میں مذکور ہیں یہ بیہودہ باتیں ان سے بچو پس وہ انذار والی ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں اور اس سے نعوذ باللہ ان کی موجودی سے قرآن کریم نعوذ باللہ ناپاک نہیں ہوتا کیونکہ وہ تنبیہیات ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ضروری ہے کچھ ایسے سوال تھے جن کا ذکر شریح حیثیت سے قابل توجہ تھا ان میں سے ہے یہاں سوال کو پھیر دیا گیا ہے ایک مذہبی مذہبون کی طرف ان کے پوچھنے کی غرض اہلہ کی کچھ اور تھی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہے مواقعت الناس والحج چاندوں کے گھٹنے بڑھنے میں حج مواقعت الناس لوگوں کے لئے مواقعت ہیں والحج اور حج کے تعلق میں بھی یہ باتیں ہیں اب چاند کے گھٹنے بڑھنے کا تعلق جب سے دنیا بنی ہے وقت کی بعض اوقات کی تائین سے ہے اور یہ تعلق ابھی بھی جاری ہے اس کی تفصیل ایک موقع پر میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سائنسی دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی اس میں واقعت والحصے کہ کوئی تغلیق ثابت نہیں ہے یہ جاری اور ساری مضمون ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی پھر فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِعَنْ تَعْتُ الْبِيُوتَ مِنْ ذُّهُورِهَا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِتَّقَا وَآتُ الْبِيُوتَ مِنْ عَبْوَابِهَا وَاتَّقُلَّهَا لَا لَكُمْ تُفْلِهُونَ ان آیات کو بعد ایسی روایات کے ساتھ اس آیات کو بعد ایسی روایات کے ساتھ باندھیا گیا ہے کہ لوگ جنہوں نے گھروں میں داخل نہیں ہوتا تھا داخل نہیں ہونا تھا حج کے دوران وہ پیچھے کی طرح سے چھلانگیں مار مار کے اپنے گھروں میں جایا کرتے تھے اور ان کی بحث ہے ان سے قطع نظر یہ آیت ایک دائمی حکم رکھتی ہے جو اتنا واضح ہے کہ اس کے بعد کسی شاہر نظر کی تلاش کی خطن کوئی ضرورت نہیں وہ اس حکم کو میلہ تو کر سکتی ہیں مگر اس کی وضاحت نہیں کر سکتی ہیں خول صدید سیدھی سادھی بات کا حکم دیا گیا ہے جب تمہیں کسی چیز سے روکا جائے تو بیک ڈورز سے بھی داخل نہ ہوا کرو پچھلے دروازوں سے نہ جائے یہ مراد ہے صرف اور یہ وہ چیز ہے جسے ملنا لوگ نہیں سمجھ سکے اور کتابوں کی کتابیں لکھ ماری ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کا کسی واضح حکم سے انحراف کرنا چاہو تو یہ ہیلہ اختیار کرو کتاب الحیل بھری پڑی ہے ایسی بات ہوتا ہے یہ ہیلہ اختیار کرو یہ ہیلہ اختیار کرو اور وہ ہیلے اتنے گندے ہیں جن کو یہ ملنا لوگ شریعت کا حصہ بنائے بیٹھے ہیں کہ اس آیت کے ظاہری منطوق سے ہٹ کر جب وہ ہیلے بناتے ہیں یہ ہے بیک ڈورز سے داخل نہ ہو اتنی واضح حدایت سے کیسا تصادم اختیار کیا گیا ہے اور ان اس کتاب کو ضبط نہیں کیا گیا حضرت مسیم علیہ السلام کی کتب اول سے آخر تک نیکی تقوی کی تعلیم پاکردی کی تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں فنائیت کی تعلیم عظیم الشان کتب ہیں عظیم الشان تعلیمات ہیں وہ ساری ان کے حضور ان لوگوں کے نزدیک ضبطی کے لائق باتیں ہیں اور یہ بدبخت کتابیں جن میں ایسی ایسی تعلیمات دی گئی ہیں کہ کوئی شخص اگر حج کے دوران نعوذ باللہ من ذالک زنا کرنا چاہے تو یہ ہیلہ ہے یہ ہیلہ اختیار کرو اور جو کچھ کرنے کرلو تمہیں قرآن کریم کی طرف سے کوئی پکڑنی ہوگی اللہ کی طرف سے کوئی پکڑنی ہوگی یہ میں نے ایک مثال دی ہے گندی میں نے کہا تھا میں نے مثالیں نہیں دوں گا لیکن ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے قرآن کریم پر جوتیاں لے کر چہنے کا ہیلہ اس بات کا ہیلہ اس بات کا ہیلہ وہ پڑھتے ہوئے انسان عجیب مخمس میں پھنس جاتا ہے کہ ان بختوں بدبختوں کے حال پر روئے یا ان کی اکنوں پر ہسے کیونکہ وہ سارے ایسی باتیں ہیں جو انتہائی اہم مقانہ باتیں اور بعض دفعہ ہسی بھی آتی ہے مگر اصل مقام رونے کا مقام ہے یہ ان لوگوں کا حال ہے اور بتائیں یہ کہاں کتابیں ضبط ہوئی ہیں عام چھپ رہی ہیں لہور میں ان مطبخانوں میں جہاں اسلامی لیٹریچر شائع ہو رہا ہے وہاں سے لکھنوں سے ہر جگہ سے یہ بدبخت کتابیں شائع ہوتی ہیں اور علماء ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں جہاں تک ان کا بس دلکھا ہے چنانچہ جب پکڑے جاتے ہیں تو اسے تو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہیلہ تھا اور یہاں بھی اقم اللہ اس بدبختی کی جرم میں پکڑا گیا اور اسی قسم کی ہیلے اس نے بیان کر رہے ہیں یہاں کی عزالتوں میں اور سارے اسلام کا مزاق اڑا آیا ہے مغرب میں ابھی ہیں بہت پچھ مجھے یہ جنگِ عذاب کی آیت ہے اور ساتھ کے متعلق لوگوں کے سوال کا ایک جواب دیا گیا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم سوالوں کی وجہ سے نازل نہیں ہوتا بلکہ سوالوں کے جواب میں ایک ایسا جواب دیتا ہے جو اصل تعلیم قرآن کریم کو دینی ہی تھی خواب و سوال اٹھتے یا نہ اٹھتے ساتھ کے مضمون کو قرآن کریم نشہ رہا ہے اور وہ لوگ جو انسا سوال کرتے تھے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے پس ایسے سوالات بھی اٹھتے رہے نزول قرآن کے وقت جو اس لائق نہیں تھے کہ ان کی طرف توجہ دی جاتی لوگ جو سوال کرتے تھے وہ قیامت کی گھڑی اور مرنے کے بعد جی اٹھنے والی بات ان کے مطلبی سوال کیا کرتے تھے کہ وہ کب ہوگی گویا کہ اس کے زمانے کے علم سے ان کو تیاری کا موقع مل جائے گا یا مزاق کے طور پر پوچھا کہتے تھے توجہ تو سب چیز کا علم ہے بتاو یہ گھڑی کب ہوگی ہم بھی دیکھیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنَّمَا عِلْمُحَا اِنْدَ اللَّهِ یہ بات ہے جس کو بھول کر دوسری احادیث جو اس کی شاہ نزول میں بیان کی جاتی ہیں ان کو یہ بات غلط ثابت کر رہی ہے یعنی سوالوں کی وجہ سے قرآن نازل نہیں ہوتا تھا یہ کہہ سکتے ہیں اس سوال کی وجہ سے ہوا اس سوال کی وجہ سے ہوا فرمایا ہے ساتھ کے علم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ تصحیب فرمانی تھی اور ان لوگوں کے سوال کو نظر انداز کیا گیا ہے اور تصحیب یہ فرمائی ہے اِنَّمَا عِلْمُحَا اِنْدَ اللَّهِ ساتھ کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے لیکن اس ساتھ کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں جو ان کی ذہنوں میں موجود ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدا کے علاوہ ہیں یعنی بندے ہیں آپ کو بھی اس ساتھ کی تفاصیل کا علم نہیں ہے اتنا جواب ان کا مو بند کرنے کے لئے کافی ہے لیکن ساتھ کے اور معنی ہیں ان معنوں میں ساتھ قریب بھی ہو سکتی ہے وَمَا يُدْرِكَ لَا لَسَاتَ تَقُونُ قَرِيبًا مجھے کیا بات سمجھائے کہ ممکن ہے وہ ساتھ بہت قریب ہو اس سے مراد اس ساتھ کی باتیں ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پشگوئی کے مطابق تک بہت جلد ظاہر ہونے والی تھی اور ظاہر ہو گئی اور وہ ساتھ اسلام کے سارے عرب پر غلبے کی ایک پشگوئی تھی جس کے متعلق فرمایا اقتربت ساتھ و انشکت خمر تو ساتھ کے معنی الگ لگ ہے قرآن کریم بظاہر ایک سوال کا جواب دے رہا ہے اور اسے پھیر کر اصل گہرے بزمون کی طرف لے جاتا ہے اور اس طرح ساتھ کے وہ معنی ہم پر روشن فرماتا ہے جن کا عام لوگوں کے ذہن میں جو حاضر نہیں تھے تو ان کو اطلاع کر دے کہ قریب ہے این ممکن ہے کہ وہ ساہہ جو اصل ساہہ اللہ کے علم میں ہے وہ بہت جلد وقت ظاہر ہو جائے اور واقعیتاً ظاہر ہو گئی سارے عرب پر رسول اللہ علیہ وسلم کو دین کو غلبہ نصیب ہو گیا اور ایک قوم مر گئی اور دوبارہ زندہ کی گئی ساتھ اور کس کو کہتے ہیں ساتھ کہ ایک پہلو ہے دنیا پر اطلاق پانے والا کہ دنیا میں سب کی سفریں پیٹی جاتی ہیں سب مر جاتے ہیں اور ایک پہلو ہے اخرووی دنیا کے لحاظ سے ان کا دوبارہ جی اٹھنا تو یہ ساتھ تو سب سے عظیم و شان ساتھ جو اس دنیا میں واقع ہوئی کہ حضرت عقنس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے آپ کی بیست سے ظاہر ہوئی ہے اور عرب ایک پہلو سے مٹ گیا اور قصہ پاری نہ من گیا ایک پہلو سے وہ صدیوں کے مردے اٹھائے گئے کیا چیز تھی جس نے ان صدیوں کے مردوں کو قبروں سے اٹھکار باہر کیا حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایک فانی فی اللہ کی دعائیں ہی تو تھی پس یہ وہ ساتھ ہے جو اس تعلق میں بیان ہوئی ہے پس سوالات کے جواب میں آیات کا نازل ہونا دراصل اور رنگ میں معنی رکھتا ہے جہاں بھی سوالات ہوئے ہیں اور کوئی آیات ہوئی ہیں ظاہراً ان کو ان سے باندھا جا سکتا ہے لیکن جب معنی میں ڈوب کر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ آیات اپنی شاہین نزول اپنی شاہین نزول خود بیان کرتا ہے رہے لیں اور وہ جو ہے نا غور بھٹھ لیں گے انشاءاللہ اس طرح ان بہت سی جب ان کو نکال دی ہے ہمارے بیچ پہ سے عوامر و نوائی کو کیونکہ وہ عوامر و نوائی کی بحث تو پھر نہ ختم ہونے والی ہے سارا قرآن بڑھا پڑا ہے تو ان اصولوں کو بیش رد رکھتے ہوئے جن کے مطابق میں شاہین نزول کی باتیں کر رہا ہوں تمام دوسرے عوامر و نوائی پر ان کا اطلاق کیا جائے تو قرآن کا سمجھنا نسبتاً بہت زیادہ آسان اور درست ہوگا پہلے اسلام کرنے سب کو اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ خدا حافظ